پرم ستکار جوگ ساتھ سنگت جی رادہ سوامی گروہ پیاری ساتھ سنگت جیو پرمارتھ میں سفلتا کے لیے سادگ کو جن گنوں کو اپنانے کی پریرنا دی جاتی ہے ان میں نمرتا کا ستھان بہت اونچا ہے آتما اور پرماتما کے مددے میں سب سے بڑی رکاوٹ اہنکار کی ہے کام پرود لوب مو کا تیاغ آسان ہے پرنتو اہنکار کو تیاغ کر نمرتا دھارن کرنا بہت کٹھن ہے شاستروں میں دھرم جاتی ودیہ دھن پدوی کل سندرتا جوون آدھی انیک پرکار کا اہنکار مانا گیا ہے اہنکار کی جڑھ اگے آنتا ہے جدی ہمیں اس بات کا گیان ہو کہ سنسار اور اس کی سب شکلیں پدارت تطاپرابتیاں نشور ہیں تو ہم کبھی کسی چیز کا اہنکار نہیں کر سکتے گرنانک صاحب کہتے ہیں جا رہنا نہ ہی ات جگ تا کتے گارب ہنڈا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس سنسار میں سے جو بھی رشتہ ہے شریر کے کارن ہے جب یا شریر ہی ہمیشہ نہیں رہنا تو دھن دولت مان بڑیائی سندرتا جوون آدھ ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں اس لئے سنت مہاتمہ سمجھاتے ہیں کہ ہر پرکار کے اہنکار کو تیار کر من میں نمرتہ دھارن کرنی چاہیے اسی بات کو دیکھنے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جدی ہم دھنوان ہیں تو سنسار میں بہت سے لوگ ہم سے بھی زیادہ دھنوان ہیں اگر ہم اوچے پد پر آسین ہیں تو بہت سے لوگ ہم سے بھی اوچے پدوں پر نیپت ہیں اسی طرح بڑے سے بڑے راجہ بڑے سے بڑے یدھا بڑے سے بڑے ودوان بڑے سے بڑے پروپکاری سنسار میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے پھر ہم کس بات کا اہنکار کرتے ہیں جو بھی سنسار کی واسط وقتہ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کے من میں نمرتہ اتپن ہونی شروع ہو جاتی ہے بھکتی اور نمرتہ کا اٹوٹ سبند ہے پریمی پریتم کو اور بھکت بھگوان کو بڑا سمجھتا ہے اس لئے بھکتی اور نمرتہ سے اس کی پوجہ بھکتی اور ارادنا کرتا ہے پرمیشور کو گریب نواز کہا گیا ہے بھکتی اور مالک گریبوں پر دیا کرتا ہے پرمارتھ میں گریب ہونے کا بھاو من میں نمرتہ کی بھاونا کا ہونا ہے جو خردے میں بن نمر ہے بے دنوان ہوتا ہوا بھی پرمارتھ کی درشتی سے گریب ہے اور وہی پربو کی دیا کا پاتر بنتا ہے بابا فرید کہتے ہیں فریدہ گریب جنام وڈایا دھن جوبن اگا خالی چلے دھنی سیوں ٹبے جیوں میا آپ سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ورشہ کا پانی نیچے کی اور بہتا ہے ٹیلوں پر نہیں ٹھہرتا اسی طرح جنہیں دھن دولت مان بڑیائی جوون اور سندرتہ پر گرب ہے وہ اس پرمارتما روپی دھنی سے کھالی رہ جاتے ہیں ابھیمانی بیقتی پربو سے کچھ بھی پرابت نہیں کر سکتا مالک کی دیا مہر پرابت کرنے کے لیے من میں سچی نمرتہ دینتہ اور آججی دھارن کرنی چاہیے گروپیاری ساتھ سنگا جی اسی طرح کی ایک گروپیاری سنگھ کے سمیں کی ایک ساکھی آج ہم سربن کریں گے ایک بار گروپیاری سنگھ جی کے ساتھ سنگ میں ایک سیدھا سادھا کسان چلا آیا اور گروپیاری ساتھ ساہیب سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی سیبہ بکشو اس جمانے میں مغلوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی تھی گروپیاری ساتھ سنگھ نے پوچھا تجھے بدھوک چلانی آتی ہے وہ بولا نہیں پھر کہنے لگے کیا تجھے گھوڑ سواری کرنی آتی ہے نہیں گروپیاری ساتھ سنگھ نے کہا پھر تو کیا کرے گا کہنے لگا میں گھوڑوں کی سیوہ کروں گا انہوں نے اسے گھوڑے کی سیوہ پر لگا دیا میں بڑے پریم سے سیوہ کرتا رہا دید وغیرہ باہر فینکاتا اچھی گھاس ڈالتا ہر پرکار کی صفائی رکھتا دو تین مہینے میں گھوڑے بہت اچھے تگڑے ہو گئے ایک دن گروہ صاحب نے آ کر دیکھا کہ گھوڑے بڑے تگڑے ہو گئے ہیں انہوں نے استبل کے مخیہ سے پوچھا کہ گھوڑوں کی اتنی سیوہ کس نے کی ہے اس نے گروہ صاحب کو بتایا کہ بھائی بھیلا نے گروہ جی نے بھیلا سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا جی بھیلا گروہ جی کہنے لگے بھیلا کچھ پڑا بھی ہوا ہے اس نے اتر دیا جی کچھ نہیں تب گروہ صاحب نے کہا اچھا تجھے ہم پڑا دیں گے پڑا کرنا اور ساتھ ساتھ سیبہ بھی کیا کرنا گروہ صاحب اسے روج ایک پنگتی بتا دیتے رہے یاد کرتا رہتا ایک دن گروہ صاحب مگلوں کے ساتھ لڑائی کے لیے جا رہے تھے بھیلا دوڑ کر آیا اور بولا کہ مجھے آج کے لیے ایک تک دے جاؤ انہوں نے کہا کہ وقت نہیں دیکھتا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور فرمایا وا بھائی بھیلا نہ پہچانے وقت نہ پہچانے بھیلا بھیلا نے سمجھا کہ شاید مجھے پنگتی بتا گئے ہیں سارا دن پریم کے ساتھ اس کو رکھتا رہا وا بھائی بھیلا نہ پہچانے وقت نہ پہچانے بھیلا اب وہاں سے سب سیوہ دار دیکھ کر من ہی من میں ہسنے لگے کہ یہ بے وکوف کیا بولتا فرتا ہے جب شام کو ستسنگ کا سمیں ہوا تو انہوں نے مجھاک کے طور پر گروہ صاحب سے پوچھا کہ کیا آج کوئی پنگتی بھیلا کو بتا کے گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو سارا دن یہی تک رٹتا رہا ہے وا بھائی بھیلا نہ پہچانے وقت نہ پہچانے بھیلا گروہ صاحب نے ہس کر کہا جس نے وقت نہیں پہچانا بھائی سمجھ گیا بھائی پار ہو گیا یوں ہی گروہ صاحب نے یہ بچن فرمائے بھیلا کی صورت اوپری منڈلوں میں چڑ گئی اب سارا دن پریم سے تک رٹتا رہتا تھا اگر صورت اندر جاتی تو نام کے رنگ میں رنگا رہتا اگر باہر آتی تو گروہ کے خیال اور نام کے پیار میں ڈوبا رہتا کچھ سیوہ داروں نے کہا کہ اس دروار میں کوئی نیائے نہیں ہے ہم کب سے سیوہ کرتے آئے ہیں کچھ پرابط نہ ہوا جہے کل آیا اور نام کے رنگ میں رنگ گیا اس جمانے میں کچھ سیوہ دار گرن تھی قرآنوں کا انواد کر رہے تھے کہنے لگے قرآنوں کا انواد کیا سیوہ کی لیکن بیرث کرود سے بھر گئے کہ اب یہاں رہنا نہیں چاہیے گروہ صاحب نے دیکھا کہ وہ ایک رود میں آ گئے ہیں سمجھانے کے لیے کچھ بھانگ دے دی کہ اس کو پریم کے ساتھ پیسو نیم ہے کہ بھانگ کو جتنا زیادہ پیسا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ نشہ دیتی ہے ہو پیسا بھانگ کا گھڑا تیار ہو گیا تو گروہ صاحب نے حکم دیا کہ بھانگ کی کلی کر کر کے شورتے جاؤ جب سارا گھڑا ختم ہو گیا تو پوچھا کہ کیا نشہ آیا انہوں نے جواب دیا کہ کچھ نہیں آیا اگر پیتے اندر جاتی تب نشہ آتا گروہ صاحب نے کہا بیلا والے سوال کا جواب یہی ہے اس کے اندر نام کا رنگ چڑ گیا ہے مطلب تو یہ ہے کہ جب تک اندر پیار نہ ہو مکتی نہیں ملتی نہ پردہ کھلتا ہے نہ شانتی آتی ہے یہی گروہ نانک صاحب بھی کہتے ہیں مٹھت نیوی نانکا گھڑ چنگیایاں تات سچی نمرتا خردے میں مٹھاس برتی ہے سچی نمرتا ہی سبھی گھڑوں اور نیکیوں کا سار ہے سچی نمرتا مالک کے بھکت ہی سب سے بڑی نشانی ہے نمرتا سنتوں مہاتماؤں کا شنگار ہے گروہ سہبان اور پرماکمہ کے انے بھکتوں میں اتنی اوچی ہستی وے شکتی کے مالک ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے اتیانت دین تا بھرے شبد پر جو کیے ہیں جو ہر گھٹ میں پرمیشمر کے درشن کرنا ہے وہ سب کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے جس کے کارن اس کے ہردے میں سچی نمرتا پیدا ہوتی ہے پوراں سنتوں کے سسنگ میں پہنچ کر جیو کو سنسار کی اصلیت کا گھیان ہوتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ سنسارک پرابطیوں کا مان جھوٹا ہے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ داتیں داتا کی دی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر داتا کا دھیان آنا چاہیے داتوں پر مان نہیں کرنا چاہیے اسے دھن دولت مان بڑائی جوبن سندرت آدھی کی نشورتا کا پتا چلتا ہے جس سے من میں نمرتا کا بیج انکرت ہوتا ہے پورا سنتوں کی بتائی ہوئی یکپی کے انسار جیسے جیسے جیو نام کا بھیاز کرتا ہے اس کے ہردے میں سچا پریم اور سچی نمرتا پیدا ہوتی ہے نمرتا پرمیشور کا پریم پیدا کرتی ہے اور پرمیشور کا پریم سچی نمرتا پیدا کرتا ہے سو گروہ پیاری ساتھ سنگا جی آج کی ساکھی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب بھی گروہ کے دربار میں جائیں تو اپنا دماغ گھر شوڑ کر جائیں جو بھی وہ پرماتما ہمیں ہدایت کرتا ہے جو بھی بانی کا فرمان ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے گروہ کے سنگ نمرتا پریم ہونا چاہیے تب ہی جا کر پوراں گروہ اور نام کا رنگ چڑھتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گروہ سے پوراں پریم کریں راد آس سوامی جی